بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پا میں ایسی بسی ہوئی ہے کہ ہم اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں والدین مولا کائنات حلی ابن عبی طالب علیہ صلات و صلی اللہ علیہ وسلم آج اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کہ جس کے نور کو اللہ نے حضرت آدم کی خلقت سے دو ہزار سال پہلے خلق فرمایا میں کہوں تو جذبات ہو جائیں خطابت ہو جائیں آپ کہیں تو نعرے کا عنوان ہو جائیں اور اگر امیر المومنین فرمائیں تو حق کا فرمان ہو جائیں اللہ علیہ وسلم حضرت عبو طالب کی ابتداء کب ہے حضرت آدم کی خلقت سے دو ہزار سال پہلے حضرت عبو طالب علیہ السلام کی انتہاں کیا ہے اور اس سے پہلے کہ خلقت تو آپ نے سماعت فرمائی اور شان کو بیان کیا میراج کی حدیث میں صاحبِ میراج پیغمبر میں انبیاء کے سردار خدا کے حبیب وجہِ خلقتِ کائنات جب سفر طے کرتے ہوئے خدا کے مہمان بنائے گئے تو آپ نے عرش کے قریب چار انوار کو مشاہدہ فرمایا اور پوچھا یہ چار انوار کیسے کہے ایک نور آپ کے جد عبد المطلب کا ہے دوسنا نور آپ کے چچا جنابِ ابو طالب کا ہے تیسنا نور آپ کے والد جنابِ عبداللہ کا ہے اور چوتھا نور آپ کے چچا ذات بھائی طالب کا ہے جہاں ابو طالب وہیں ہیں طالب جہاں عبداللہ وہیں ہیں ابو طالب جہاں ہیں عبد المطلب وہیں ہیں دونوں ان کے فرزن سلوان پڑے محمد والے اور ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے یہ تو بات تھی میراج کے حوالے سے اب آئیے میدانِ قیامت کے حوالے سے جنابِ ابو طالب علیہ السلام کی شان کو بیان کیا گیا اور بیان کرنے والا کون ہے مقامِ رہبہ ہے کوفے کا خاص علاقہ اور تشریف فرما ہے امیر المومنین اور آپ کی خدمت میں سوال کیا گیا آپ کے والد کے ایمان کے بارے میں آپ نے اشاعت فرمایا خاموش ہو جاؤ اللہ تمہارا موں بند کر دے گویا مولا بتانا چاہتے ہیں جو ابو طالب کے بارے میں کوتاہی اور تخصیر کرے علی کی بددوان اس کے لئے ہے اس کا موں بند ہو جو ابو طالب کی تنقیس کرے جو ابو طالب کی تعظیم کرے اس کا موں آج بھی کھلا ہوا ہے اللہم صلی اللہ محمد علیہ وآلہ فرماتے ہیں مولا میرے بابا کی بات پوچھتے ہو اس کا بیٹا قسیم الجنت ورنار ہو اس کے باپ پر جہنم میں عذاب کیسے ہو سکتا آپ فرماتے ہیں روز قیامت اگر میرے بابا شفاعت کے لئے کھڑا ہو جائے تو پہلی بات تو یاد رکھیں شفاعت کے لئے میدان قیامت میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی آمد کیسے ہوگی یوکشرو ابو طالب یوم القیامت فی زملت الملوک و سیمائی الانبیاء فرماتے ہیں اللہ کے حبیب اشارت فرماتے ہیں روز قیامت ابو طالب علیہ السلام محشور کیے جائیں گے اس طرح سے کہ آپ کا شمار بادشاہوں میں ہوگا فی زمرت الملوک آئیں گے بادشاہوں کے ساتھ و سیمہ الانبیاء اور چہرہ انبیاء کا ہوگا شان بادشاہوں کی ہوگی اور چہرہ انبیاء کا ہوگا روز قیامت آنے کا انداز تو آپ نے سن لیا اب مقام شفاعت سنیں امیر المومنین کے الفاظ میں اشارت فرماتے ہیں اگر قیامت کے میدان میں میرے بابا کھڑے ہو گئے شفاعت کیلئے تو روز زمین پر جتنے گناہگار ہیں جتنے گناہگار ہیں روز زمین پر جتنے گناہگار ہیں ان سب کی شفاعت کیلئے اگر میرا بابا کھڑا ہو گیا تو سب کی شفاعت کر دے گا خلقت کی بات واضح ہوئی میراج کی بات واضح ہوئی قیامت کی بات واضح ہوئی شفاعت کی بات واضح ہوئی اور اس کے بعد غور کیجئے گا کہ قیامت کے میدان میں امام فرماتے ہیں کہ سارے سارے تمام کے تمام انبیاء موجود ہوں گے تمام عوصیہ موجود ہوں گے تمام تر اولیاء موجود ہوں گے ایسے میں میرے بابا کا نور دو روایتیں الگ الگ ہیں ایک روایت کے لحاظ سے امام فرماتے ہیں میرے بابا کا نور انوار خمسہ کے بعد انوار خمسہ کے بعد سارے عالم پر سب سے بلند ہوگا انوار خمسہ کے بعد سب سے بلند ترین نور نورِ ابو طالب ہوگا اللہ اکبر ایک روایت کے لحاظ سے انوار خمسہ میں آپ نے شامل کیا معصوم آئیمہ اہلِ بیت کو فرماتے ہیں چودہ کے بعد اب پانچ نہیں ہے چودہ ہے یا پانچ کے بعد ابو طالب اکیلے یا چودہ کے بعد ابو طالب اکیلے میں کہتا ہوں یہ پانچ ہوں تو پالنے والا ابو طالب یہ چودہ ہوں تو جدہ ابو طالب امام فرماتے ہیں روز قیامت میرے بابا کا نور تمام تر انوارِ انبیاء پر غالب آ جائے گا انوارِ اوسیاء انوارِ اولیاء انوارِ صدقین انوارِ شہدہ انوارِ صالحین تمام کے انوار پر چودہ کے بعد غالب ترین وہ ہے جو غالب کا باپ ہے اور ابو طالب ہے قیامت کا بیدان بھی سن لیا غور کیجئے گا قیامت کا بیدان سن لیا اب آئیے جنابِ ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں اس بارگاہ سے اسی انجمن کے پریٹ فارم سے میں نے کئی مرتبہ ذکر کی توفیق حاصل کی ہے اسی اعتبار سے سرنامِ کلام میں دو آیتیں پڑھیں آپ سب کو زبانی گیا سورہ بن اسرائیل ہے دو آیتیں آیت نمبر اسی اور اس سے پہلے والی یعنی اناسی سیونٹی نائن اور ایٹی دو آیتیں ہیں حبیب کہہ دیجئے کہ اے میرے پالنے والے مجھے داخل کرنا سچائی کے ساتھ مجھے نکالنا سچائی کے ساتھ تو پیغمبر آئے بھی سچائی کے ساتھ ہیں اور گئے بھی سچائی کے ساتھ ہیں تو رہے کیسے ہوں گے سچائی کے بغیر وہ آیا بھی سچائی کے ساتھ ہے وہ گیا بھی سچائی کے ساتھ ہے مسلمانوں یہ تو بتاؤ کہ نبوت کے اعلان سے پہلے اپنی ماں کے انتقال کے بعد عبد المطلب کی وفات کے بعد ابو طالب کہاں رہے محمد مصطفیٰ اگر ابو طالب نہ ہو آئے سچائی کے ساتھ ہیں گئے سچائی کے ساتھ ہیں تو کوئی صداقت کا گھرانہ لے کر تو آؤ جب محمد کو رکھا جا سکے اور اگر ایسا گھرانہ تمہیں نہ ملیے تو فرش اعضاء پہ چلے آؤ ہر ایک ماتمدار بتائے گا صادق ابو طالب امین ابو طالب تو جلو ابو طالب موسیقی